سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس مختصر درس میں ہم ایک بہت ہی پیاری ملاقات کا ذکر کریں گے حضرت خواجہ موین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے پہلی ملاقات سنجان سے روانہ ہو کر جس کا ذکر میں نے آپ سے پچھلے درس میں کیا تھا کہ سنجان وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت شیخ نجم الدین گبرہ سے حضرت موین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی اور پھر اس قضبے میں آپ پندرہ دن قیام کیا آپ نے تو سنجان سے روانہ ہو کر حضرت خواجہ موین الدین چشتی بغداد شریف روانہ ہو گئے ان دنوں حضرت سیدنا غوث آزم رحمت اللہ علیہ یہ قضبہ جیل میں تشریف فرما تھے یہ قضبہ جو ہے یہ کوہ جودی کے دامن میں آباد تھا جہاں طوفان نوح کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی تھی یہ مشہور بات یہی ہے واللہ اعلم و بسواب اللہ ہی بہتر جانتا ہے بارال حضرت خواجہ موین الدین چشتی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی صحبت اور زیارت سے مشرف ہوئے اس وقت آب رحمت اللہ علیہ کی ابتدائی حالات تھے یہ جو باطنی علوم ہیں اس کی تربیت کا اول دور چل رہا تھا حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ موین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور انہوں نے یہ بشارت بھی دی کہ آب رحمت اللہ علیہ مقتدائے روزگار ہوں گے اور خلق اللہ آب رحمت اللہ علیہ سے فیضیاب ہوگی آب رحمت اللہ علیہ نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ عرصہ قیام کیا اور واپس تشریف لے گئے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم خواجہ موین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے جو آگے معرفت کے جو سفر سٹارٹ ہوتا ہے شروع ہوتا ہے حضرت عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں پھر اس کو ذرا دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں بات کرتے ہیں اس سلسلے کو پھر وہیں سے جاری رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی